بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 126 ڈسکس کریں گے موڈیول 126 کے اندر ہم نے کیونکہ لاسٹ ٹائم تھریڈنگ ڈسکس کی تھی تو اس کے اندر ہم کامن مسٹیکس اور کاشنز پرکاشنز کی بات کریں گے جب آپ تھریڈنگ کے ساتھ کام کر رہے ہیں تھریڈنگ کی پروگرامنگ کر رہے ہیں تو آپ کیا ایسے مییز لیں کہ آپ تھریڈنگ کا ایک اچھا پروگرام لکھ سکے جو اس کے اندر کچھ کنسپشل چیزیں ہیں ریگارڈنگ تھریڈنگ یہ آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ تھریڈز جو ہیں وہ ان کی اسنکرونس نیچر ہوتی ہے ایک تھریڈ جو اگر نمبر آف تھریڈز ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ ایک تھریڈ کونسی جگہ پہ ایگزیکیوٹ کر رہی ہے دوسری تھریڈ کونسی جگہ پہ ایگزیکیوٹ کر رہی ہے ان کا اپس میں کوئی سنکرونائزیشن نہیں ہے ایسیج ڈیریکٹ سنکرونائزیشن نہیں ہوتی اگر تھریڈز کے اوپر کسی قسم کی آپ نے سنکرونائزیشن ان فورس نہیں کیوئی تو تھریڈز کسی بھی آرڈر میں ایگزیکیوٹ ہوں گے کسی بھی طرح سے ایگزیکیوٹ ہو سکتے ہیں تو وہ ضروری نہیں ہے کہ کسی خاص قسم کا سیکونس وہ فالو کریں تو یہ والا جو اے سنکرونس بہیویئر ہے یہ یوسفل بھی ہے کیونکہ ہم جب تھریڈنگ استعمال کرتے ہیں تو ہمارا مقصد بھی یہ ہی ہوتا ہے کہ کنکرنٹلی آپریشنز پرفارم ہو اس لحاظ سے یہ یوسفل بھی ہے لیکن اس کنکرنٹ آپریشنز کی وجہ سے ہمیں سرٹن ڈیفکلٹیز کا سامنا ہوتا ہے وہ ڈیفکلٹیز کیا ہے ان کی بات کرتے ہیں اور ان ڈیفکلٹیز کو کیسے اوائیڈ کیا جا سکتا ہے آپ کو جب تھریڈنگ بیسٹ کوئی آپ پروگرام لکھ رہے ہیں تو آپ کو اس چیز کا خیال ہونا چاہیے کہ جو تھریڈز ہیں اس کے بارے میں آپ کوئی ایزمشن نہ کریں کہ تھریڈز جو ہیں یہ کس سیکونس کے اندر کس آرڈر کے اندر ایگزی کیوٹ ہوں گے اس کے بارے میں آپ نے کوئی ایزمشن نہیں کرنی چاہیے آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ کسی بھی آرڈر کے اندر اس کی ایگزی کیوشن ہو سکتی ہے تو آپ تھریڈ کو اس طریقے سے لکھیں جس مرضی آرڈر کے اندر اس کی ایگزی کیوشن ہو کبھی بھی ایسی سچویشن نہ آئے کہ جس کے وجہ سے کوئی ایسپشن نہ کرو یا ایسی سچویشن نہ آئے کہ جس ڈیٹا کو آپ ریڈ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ڈیٹا ویلیبل نہ ہو یا جس پہ رائٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ڈیٹا ایکسیسیبل نہ ہو تو اس کے آرڈر کے بارے میں آپ نے کوئی ایزمشن نہیں کرنی جب آپ نے پرگرام لکھنا ہے اس کو اس طریقے سے لکھنا فار ایگزمپل اگر ایک پیرنٹ تھریڈ ہے اور وہ پیرنٹ تھریڈ جو ہے وہ ایک چائلڈ تھریڈ بناتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ چائلڈ تھریڈ پیرنٹ تھریڈ سے کھڑا پہلے اس کی کمپلیشن ہو اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کافی دے تک چائلڈ تھریڈ جو ہے اس کی ایگزی کیوشن ہی نہ ہو اور بہت آگے جا کے کہیں ہی اس کی ایگزی کیوشن جو ہے وہ پراغرس کرے تو کوئی بھی پاسیبیلیٹی ہو سکتا ہے آپ کو آپ کی جو کوڈ ہے اس کو ہر پاسیبیلیٹی کے لیے تیار رہنا چاہیے اگر فار ایگزمپل ملٹی پراسیس سسٹم ہے اس کے اندر ایک چائلڈ تھریڈ ہے اور ایک پیرنٹ تھریڈ ہے تو یہ بھی پاسیبیل ہے کہ دونوں تھریڈ جو ہیں وہ کنکرنٹلی ایگزی کیوٹ کر رہی ہیں ایک پراسیس سر کے اوپر چائلڈ تھریڈ ایگزی کیوٹ ہو کر رہی ہے تو ایک کے اوپر پیرنٹ تھریڈ ایگزی کیوٹ کر رہی ہے اور دونوں کی ساتھ ساتھ ایگزی کیوشن ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں آپ کوئی بھی ایزمپشن نہ لیں پھر یہ بہت ضروری ہے کہ تھریڈ نے جو ڈیٹا استعمال کرنا ہے تھریڈ کے کریئیٹ کرنے سے پہلے وہ ڈیٹا اویلیبل ہو اگر آپ تھریڈ کریئیٹ کر دیتے ہیں اور ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے اور آپ ازیوم کرتے ہیں کہ بعد میں کسی پوائنٹ پہ جا کے وہ ڈیٹا اویلیبل ہو جائے گا اور تھریڈ اس کو یوز کر لے گی تو اس کی وجہ سے جو ہے آپ کا کام خراب ہو سکتا تو آپ نے اس طرح کی یہ ایزمپشن نہیں کرنی آپ نے کریئیٹ تھریڈ کو کال کرنے سے پہلے اس کے پیرامیٹر کے اندر جو بھی اس کو ڈیٹا ریکوائیڈ ہے وہ پاس کر دینا ان کیس اگر وہ ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے تو آپ نے کوئی ایسی پرگرامنگ ٹکنیک یوز کرنی ہے جسے کہ تھریڈ سسپینڈ ہو جائے اور وہ تب تک سسپینڈڈ رہے جب تک یہ ڈیٹا اویلیبل نہیں ہو جاتا ہم نے پریویس کچھ پرگرامز کے اندر ایسی ٹکنیک یوز بھی کی تھی اگر کوئی تھریڈ جو ہے وہ ایسے ڈیٹا کو ایکسس کرنے کی کوشش کرتا جو کہ ابھی اویلیبل نہیں ہے تو اس کی وجہ سے کئی کانفلیٹس ایگزسٹ آ سکتے ہیں اور اس کانفلیٹس کو آپ کو بتا ہے ہم ریس کنڈیشن بھی کہتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو تھریڈ کو ڈیٹا ریکوائیڈ ہے وہ اس کو صحیح طریقے سے کرییشن کے وقت ہی پاس کر دیا جائے کوئی اس چیز کی زمشن نہ کی جائے کہ یہ تھریڈ پہلے کمپلیٹ ہوگی اگر نمبر آف تھریڈ زرانہ ہو رہی ہیں تو ہم مزیوم کریں کہ یہ تھریڈ پہلے کمپلیٹ ہوگی تو یہ جو ڈیٹا آؤپوٹ کرے گی اس کو دوسری تھریڈ یوز کر لے گی ایسی کوئی اسمشن نہیں ہونی چاہیے آپ نے جب بھی اس تھریڈ کو رن کیا ہے چاہے پہلے رن کیا ہے چاہے بعد میں رن کیا ہے آپ یہ نہیں ڈیٹیمنٹ کر سکتے کہ کون سی تھریڈ جو ہے اس کی ایگزیگوشن کب کمپلیٹ ہوگی تو اس کی کمپلیشن کے بارے میں کسی قسم کی آپ اسمشن نہ کریں کبھی بھی کوئی تھریڈ جو ہے وہ پری ایمٹ ہو سکتی ہے اپریڈنگ سسٹم ہے اس کا جو سلاٹ ہے اس کی جو بھی سکیجولنگ پالیسی ہے اس کے مطابق اس کی سلاٹ پوری ہو جائے گی تو وہ پری ایمٹ ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ ایک تھریڈ جو ہے وہ ریڈی سٹیٹ کے اندر ہے وہ اپنی ایگزیگوشن کے لیے تیار ہے تو کسی بھی انسٹنس پہ اس کی باری آ سکتی ہے یا ایون بلوکڈ بھی ہے تو جس انپٹ آٹپٹ کا ویٹ کر رہی ہے وہ اکر ہوتی ہے اور وہ کسی بھی انسٹنس پہ اس کی ترن آ سکتی ہے تو یہ ازیوم کرنا کہ پہلے کونسی ختم ہوگی بعد میں کونسی ختم ہوگی اور یہ ازیوم کرنا کہ پہلے کونسی پری ایمٹ ہوگی اور بعد میں کونسی ریزیوم ہوگی ایسی کوئی ازمشن آپ کو نہیں کرنی چاہیے پرگرام اس طرح سے لکھا جائے کہ کوئی بھی کبھی بھی پری ایمٹ ہو سکتی ہے کبھی بھی ریزیوم ہو سکتی ہے اور پھر یہ دو ٹرمز یوز ہوتی ہیں ایک سنکرنائزیشن اور ایک پیرارٹی تو یہ کچھ لوگ ان کو سیم چیز سمجھتے ہیں ایسے نہیں ہیں پیرارٹی ایک ڈیفرنٹ چیز ہے ہم نے لاسٹ ٹائم پیرارٹی کی بات کی تھی کہ آپ اپنی ثریڈ کی پیرارٹی جو ہے وہ ڈیفائن کر سکتے ہیں جب آپ تھریڈ کو کریئیٹ کرتے ہیں سنکرنائزیشن ایک الگ کانسپٹ ہے سنکرنائزیشن کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ثریڈ جو ہے وہ پہلے ایگزیکیوٹ ہو اور اس کا ایک آپریشن پرفارم ہونے کے بعد ہی کوئی دوسری ثریڈ اپنا اگلا آپریشن سٹارٹ کرے تو پھر آپ ان دونوں تھریڈ کو کسی طریقے سے سنکرنائز کرتے ہیں تو سنکرنائزیشن اور پرارٹی کا آپس میں اس طرح سے کوئی ڈائریکٹ لنک نہیں ہے اگر سنگل تھریڈ پرگرام ہو تو آپ کو بہت پریکٹس ہوگی سنگل تھریڈ پرگرام اس کی ڈیبگگنگ کرنے میں ان کو ٹیسٹ کرنے میں ویلیڈیٹ کرنے میں لیکن اگر ملٹی تھریڈڈ پرگرام ہوتے ہیں تو اس کی جو ڈیبگگنگ کہہ لیں یا اس کی ٹیسٹنگ جو ہے وہ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے عام ویلیڈیشنز ہیں آپ کا پرگرام سارا پاس کر دیں لیکن پھر بھی پرگرام کے اندر ابھی بھی کوڈ کے اندر کچھ ڈیفیکٹس ہوں تو اس لحاظ سے آپ کو مختلف ایسی کنڈیشنز دے کے آپ کو اپنے پرگرام کو اس طریقے سے ٹیسٹ کرنا چاہیے کہ کوئی بھی آرڈر بن رہا ہے مختلف قسم کے آرڈر بن رہے ہیں آف تھریڈز جس کے اندر وہ ایکزی کیوٹ کر رہی ہیں تو وہ ہر آرڈر کے اندر آپ کا پرگرام جو ہے صحیح پرفارم کر سکتے اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو مختلف سسٹمز کے اوپر ٹرائے کیا جائے یعنی کہ آپ کے جو نمبر آف پروسیسرز ہیں آپ کی جو میمری ہے آپ کا جو آپریڈنگ سسٹم کا ویجن ہے وہ چینج ہونے سے بھی تھریڈ کی ایکزیکیوشن کے اوپر یا اس کے آرڈر کے اوپر یا اس کے سیکونس کے اوپر فرق پڑتا ہے تو اس کو مختلف سسٹمز کے اوپر چیک کیا جائے اور اگر کوئی ایک ایسا سرٹن فلو اس کا بنتا ہے جس کے اندر ایرر ہونے کے چانسز ہیں تو وہ آپ کی ہو سکتا ہے کہ نظر میں آ جائے تو اس لئے مختلف اس کے پر چیزیں ٹرائے کرنی پڑتی ہیں اس طرح سے نہیں ہے کہ بس وہ جو سمپل ہمارا طریقہ ہے ایک پروگرام کو ٹیسٹ کرنے کا اگر وہ ٹیسٹ پاس ہو جاتا ہے تو آپ کہیں کہ جی آپ کا پروگرام صحیح ہے ابھی بھی اس کے اندر ایرر ہونے کے چانسز ہیں کیونکہ اس کے جتنے بھی پاسیبل پرمیوٹیشنز ہیں آف فلو آف ایگزیکیوشن وہ صحیح طریقے سے ہو سکتا ہے کہ آپ چیک نہ ہو سکیوں پھر یہ بھی ایک بہت امپورٹن فیکٹر ہے کہ آپ کو سٹیک کا جو سائز ہے اس کو بھی آپٹمائز رکھنے کی ضرورت ہے بائی ڈیفالٹ جو سٹیک کا سائز ہے وہ وان ایم بی ہوتا ہے تو آپ نے جو بھی آپریشنز پرفارم کرنے اس کے ایکارڈنگلی آپ دیکھیں کہ جو سٹیک سائز ہے وہ سفیشنٹ ہے یا نہیں ہے عام طور پر موسٹ آتا کیسز کے لیے وان ایم بی جو ہے وہ سفیشنٹ ہوگا لیکن پھر بھی اگر آپ نے بہت اس طرح کے پرگرام کرنے جس کے نظر ریکرسیو کالز ہیں اور بہت زیادہ کالز ہیں تو وہاں پہ ہو سکتا ہے آپ کو زیادہ سٹیک میموری کی بھی ضرورت پڑے پھر سٹیکس کو آپ ساری تھریڈز کو آپ کو تب ہی یوز کرنا چاہیے جب آپ کو واقعی کنکرنٹ پروسسنگ کی ضرورت ہے اگر آپ نے کوئی سیکوینشل آپریشنز پرفارم کرنے ہیں جس میں کوئی کنکرنٹ چیز ہے ہی نہیں ہے جیسے آپ نے اپریشن پرفارم کرنا ہے اے کر رزلٹ آئے گا تو بی کرنا بی کا رزلٹ آئے گا تو سی کرنا ہے یہ تینوں اپریشن آپس میں انٹر لینگ ہے تو اے بی اور سی کو الگ الگ تھریڈز کے اندر رن کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے ایسا کرنے سے کیا ہوگا میبی آوٹپٹ آپ کی ٹھیک آئے لیکن آپ ریسورسز زیادہ کنزیوم کر رہے ہوں سوچنگ ہو رہی ہوگی سوچنگ کے آور ہیڈز ہوں گے ٹی ایل ایس کے لیے میموری ریکوائیڈ ہوگی اور بیشمار قسم کے بیچ میں آسکتے ہیں تو بلا وجہ تھریڈنگ کا استعمال کرنا یوزلس ہے اگر آپ بہت زیادہ تھریڈز یوز کارے میں بھی کانشنس ہونے چاہیے کتنی زیادہ تھریڈز یوز کریں کہ آپ کی ورچل میموری وہ بھی ساری کنزیوم ہونی شروع ہو جائے تو جو اس کے آور ہرڈز ہیں اتنی ہی آپ تھریڈز بنانی چاہیے جتنے اس کے آور ہرڈز جو ہیں وہ اکوموڈیڈ کیا جا نہیں ہیں اگر آپ کا program سمپل ہے تو بلا وجہ اس کے اندر تھریڈنگ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ تھریڈنگ ڈالتے ہیں تو اس کو بھی آپ سمپل رکھیں اس کو بھی زیادہ کامپلیکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے